مبارک اللہ کا ایروڑا شکر ایروڑا احسان رب کریم نے اس قرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیف فرمائے مبارک بات کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج کی اس حزین اور رونک محفل پاک کا اقمام کیا دعا دوں اللہ کریم ان کی سجائے اس محفل کو ان کے چرامہ کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ سب اب آپ جو بھی دور و نصیف سے تشریف لے کر آئے ہیں فقیر آج کے پروگرام کی شرکت پر تمام دوستوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش حمدید کہتا ہے تو آپ ہوں اللہ کریم سب دوستوں کا آنا بیٹھنا اور خرص کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہیں اب آپ بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہیں اور یہ آپ کی محبت ہے کہ اس موسم میں گھر سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور بلکہ اگر کوئی گیسٹ بھی آ جائے باہر پین دے دے تو دروازہ کھولنا مشکل پڑ جاتا ہے تو بستر کو چھوڑنا آرام کو چھوڑنا بہت مشکل ہے لیکن آپ تشریف لے کر آئے آپ کا یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ سینوں میں آج بھی عشقِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ موجود ہے سبحانہ اللہ سبحان اللہ نارے ٹکبیر نارے نسانت نارے نسانت نارے انخلافت نارے احفدرین اللہ محمد شارعان حاجی فاجہ کتن بھرید اللہ محمد شارعان حاجی فاجہ کتن بھرید اللہ کروں کہ یہ عشق جو ہے سلامت رہے یہ محبتیں آپ کی یہ آپ نے آگے بھی ٹرانسفر کرنے ہیں ہم نے یہ محبتیں یہ چاہتے ہیں اور یہ عشق لے کر قبر میں نہیں چلا جانا قبر میں جانے سے پہلے پہلے ہم انشاءاللہ یہ عشق خدا اور عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم انشاءاللہ باقی جو بہارے پیچھے جو ہیں ان میں ٹرانسفر کریں گے انشاءاللہ ہر دور میں اس بات کی ضرورت رہی ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے جہاں ذکر خدا بھی ہو اور ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو مگر آپ یقین کریں اس دور میں اشد ضرورت ہے میں آپ دوستوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے اپنی بستیوں میں اپنے علاقوں میں اس طرح کی محافل کا انعقاد کریں کیونکہ ہر طرح قریانی فہاشی بے شرمی بے حیائی کا دور ہے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں کوئی بندہ بھی اگر غلط پیانی کرے جھوٹ بولے گالییں دے برا بلا کہے لوگ اس کو واوا کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں بلکہ اس کی حوصلہ اگر اگر کوئی بندہ نیکی پھیلائے نیکی کا کام کرے لوگ اس کو اسکرش کرتے ہیں تو میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جس طرح آج آپ نے محبتوں کا مزہرہ کیا ہے اسی طرح سے اپنی بستیوں میں اس قسم کی محافل کا انعقاد کریں ربی کریم علشاء فرماتا ہے وَتَعَوَنُوا الْاَلْبِرِ وَالتَّقْوَا وَلَا تَعَوَنُوا الْاِسْمِ وَالُدْوَانُ فرمایا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو تو یہ فی زمانہ یہ بھی ایک جہاد ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ کاش میں بھی مجاہد من جاتا میں بھی جہاد کرتا اور خاص طور پر جب ملک کی حالات ہمارے خراب ہوتے ہیں جب کشمیر میں کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں اور جب آج کل فلسطین میں جو حالات ہیں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ کاش میں بھی جہاد کرتا میں وہاں جنگ لڑتا اور جنگ لڑتا لڑتا شہید ہو جاتا تو ایسا موقع نہیں ملتا ہمیں لیکن بارہ ہم تیار ہیں ہماری گورمنٹ اگر اعلان کرے تو ہم انشاءاللہ تن من دنوار میں بھی تیار بیٹھیں انشاءاللہ انشاءاللہ جہاد جو ہے ایک جہاد وہ ہے کہ جو بارڈر پہ جا کے جنگ کی صورت میں وہ دشمنوں کے خلاف لڑ کر جو کیا جاتا ہے اور ایک اور جہاد بھی ہے جس کے بارے میں رسول کنین صدرہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہادے جہاد النفس فرمایا جہادوں میں افضل ترین جو جہاد ہے وہ کیا ہے فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے کہ نفس کی نفی کرنی ہے اپنی خواہشات کی نفی کرنی ہے کہ تیرا من جو کہتا جائے کہ دل تیرا کرے تیرا نفس کہے کہ مجھ کو یہ کرنا ہے آگا فرماتے ہیں نہ کر تو تُو اپنی آنکھ پہ کنٹرول کر کانوں پہ کنٹرول کر زبان پہ کنٹرول کر ہے بڑا مشکل کام ہے اس لئے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل ترین جہاد ہے حالانکہ وہ جہاد وہ ہے جو ہم بارٹر پہ لڑتے تھے پہلے مجاہد کسی کا بازو کٹ جاتا کسی کی آنکھ نکل جاتی کسی کی ناکھ کٹ جاتی بلکہ اس دور میں جہاد کا یہ طریقہ تھا جنگ کا کہ جو بندہ جنگ لڑتا تو اس کا قتل کرنے کے بعد اس کا مسلح کرتے تھے اس کی آنکھیں نکان دو کان کٹ دو ناک کٹ دو دانکھ توڑ دو وہ ہونڈ کٹ دو اس کا بلیا جو ہے وہ بگاڑ دیا جاتا تھا اس کو کہتے مسلح کر دینا تو وہ مسلح کر دیتے تھے یعنی کتنا آزمائی شدہ یہ ایک کام ہے کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ اپنی جان جا کے مٹا دینا اور پھر اپنا بھلیت تک بڑھوالینا اللہ اکبر تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جہاد سے بھی بڑا جہاد کیا ہے فرمایا اس جہاد سے بھی بڑا جہاد وہ نفس کے خلاف جہاد ہے یہ جہاد جو ہم میدان جنگ میں لڑتے ہیں اس میں دشمن سامنے ہوتا ہے اور بندہ دشمن کے خلاف اپنی زور ازمائی کرتا ہے اپنی تدبیروں کا استعمال کرتا ہے مگر یہ جو جہاد ہے یہ نفس کے خلاف جہاد ہے اس میں دشمن سامنے نظر نہیں آتا بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں میرے دشمن کانا ہے مجھے کیا کرنا ہے اسے فیصلہ کرنے میں پریشانی واقع ہوتی ہے تو احباب چونکہ دشمن سامنے نظر نہیں آتا اور پھر بندہ اس کے خلاف جنگ کرتا ہے اور وہ جنگ کس طرح کرتا ہے اطاعتِ غدا میں اطاعتِ مصطفیٰ میں سبحان اللہ یعنی ہر چیز میں ہر عمل میں ہر کام میں وہ بندہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو وہ سامنے رکھتے ہوئے زندگی اطاعتِ خدا اور اطاعتِ مصطفیٰ سمجھ جب گزارتا ہے اور نقص کے خلاف سارے کام کرتا چلنا جاتا ہے کیونکہ نقص نہیں چاہتا بندہ نماز پڑھے نقص نہیں چاہتا بندہ قرآن پڑھے نقص نہیں چاہتا بندہ اطاعتِ خدا کرے نقص نہیں چاہتا بندہ اطاعتِ مصطفیٰ کرے نقص کب چاہے گا کہ میرا چہرہ داڑی سے سجاؤ نقص کب چاہے گا کہ میرا سر کھکاؤ نقص کب چاہے گا کہ اس تھنڈے تھنڈے موسم کے اندر کہ میں جا کر حق ہوں کروں اللہ اللہ کروں تو احباب یہ اس کے خلاف جو جہاد ہے فرمایا یہ افضل ترین جہاد ہے اور جو یہ جہاد کرتا ہے وہ مجاہد کہلاتا ہے اور جب وہ جہاد کرتا 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 دنیا سے پوچھ کر جاتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے صبح پھر بولو صبح نے پھر بولو صبح نے اے پسکل ترین کام اس میں زبان کو کنٹرول میں کرنا ہے زبان کو کیا کرنا ہے بولو اس کو کنٹرول کرنا ہے اچھا یہ زبان کی بھی لذات ہے زبان کی کوشش ہوتی ہے میں بولتا رہو زبان کبھی گالیوں کی زورت میں کبھی غیبت کی زورت میں کبھی چوگلیوں کی زورت میں کبھی بہتان تراشیوں کی زورت میں اور سنو کبھی فوش کفتگو کی زورت میں یہ زبان جو ہے وہ چلتی رہتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ایسی کفتگو کر رہا ہے میں ہوتا ایک کر چھڑیا میں ہوتا ایک کر چھڑیا میں ہوتا ایک کر دیا میں ہوتا ایک کر دیا کرنا بھی کچھ نہیں کیا بھی کچھ نہیں بات سمجھے نظر تو یہ زبان جو ہے آپ یقین کریں یہ زبان بندے کو تخت پر بٹھا دیتی ہے یہ زبان بندے کو تخت پر چڑھا دیتی ہے اور اس لیے تیرے میری ربیس نے فرمایا المسلمون من صالم المسلمون ملے سانی ویادیں فرمایا مسلمان کون ہے کہ جس کے ہاں اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے سبحان جو پھر وہ رسوان ہے آہ پھر وہ رسوان آہ 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 اکثر فرنڈز کٹے ہوتے ہیں دوسری کٹے ہوتے ہیں وہ جب دکشف لگاتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں پول فول بکے جانا آہ جڑی موہیں چاہی اکٹی لیا جڑی موہیں چاہی اکٹی لیا لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اس کو کنٹرول کر کانوں کو کنٹرول کر بری بادن سن جڑنا سن گی بدنا سن وہ کھا کام ہے ایک ہے ادھر دیکھو گی بدنا کرنا اور ایک ہے بل بل ایک ہے کرنا اور ایک ہے سننا ایک ہے جھوٹ کا بولنا اور ایک ہے جھوٹ کا بل بل سننا ایک ہے گالی کا دینا ایک ہے گالی کا بل بل سننا اور اب آپ یہ دیکھو ایک ہے بہتان کا کرنا بہتان کا کرنا اور ایک ہے بہتان کا سننا بہت بڑا اچھے آرہے ہیں زبان ہی نہیں کنٹرول ہوتی کان کان سے کنٹرول ہوں گے لیکن فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیکن اپنے کانوں کو کنٹرول میں کر لیکن اور اہباب اس دور میں اپنی آنکھ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے چاہتے نہ چاہتے بندہ ادھر ادھر کے جید دیکھ لیتا ہے میں نے جاتا کہ میں کوئی ایسے ایسے چیز دیکھوں لوگ گندے کلک سینڈ کرتے ہیں اور آپ یہ این کریں اتنی بے دردی کے ساتھ سینڈ کرتے ہیں وہ نہیں سوچتے میں کس کو سینڈ کر رہا ہوں وہ اس کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر سینڈ کر دیتے ہیں اور احباب میں یہاں اپنی بات کو روک کر گزارش کروں گا کہ کبھی بھی آپ دوستوں کے پاس سمارٹ کون ہیں کبھی بھی کوئی بندہ آپ کو کوئی میسج کوئی کلپ کوئی ویڈیو سینڈ کرتا ہے کائنڈی سینڈ کرنے سے پہلے آپ آگے فارورٹ کرنے سے پہلے چکتو کرو ہے کیا کیا یہ چیز فارورٹ کرنے کی ہے بھی کہ نہیں اگر کوئی اچھی چیز ہے کوئی بیان ہے کوئی اچھی بات ہے کوئی حدیث پاک ہے کوئی قرآن کی آیات ہے کوئی اچھا واقعہ ہے کسی بھی عالم دین کا یہ نہیں میری بات کسی بھی عالم دین کا کسی بزرگ کا تو پہلے سن لو دیکھ لو پھر اسے فارورڈ کر دو مگر ہم کیا کرتے ہیں ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہم نے اس کو مذہبی فریضہ سمجھ کر میرے گروہ میں جتنے افراد ہیں اور میرے پاس جتنے نمبر ہیں میں نے سب کے ساتھ سب کو اس کو فارورڈ کر دینا ہے تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے اللہ علماتہ نیکی کے کاموں میں مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مدد بولو بولو مدد مدد نامر اس کو کنٹرول کرنا یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے میں نے جس کو فارورڈ کیا ہے میں نے تو دیکھا ہی نہیں اور جس کے پاک یہ ہے اس نے کلک کیا ہے وہ جب کلک کیا ہے اس میں سے گندی چیزیں ننگی چیزیں فوش چیزیں فوش باتیں اس کی سمکی آئی ہے کہ اس کو دیکھنے سے اس کے جذبات مجرور ہوئے ہیں اور وہ غلط راستے پر چل پڑا ہے اگر میری کوشش سے ایک شخص گمراہ ہوتا ہے اگر میرے کسی میسیج سے میری کوشش کے ساتھ اگر کوئی بندہ گناہ کی دلدل کا شکار ہوتا ہے وہ بندہ جہنم کا راستہ اتھیار کرتا ہے تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا اور خدا دلگزم اگر ہماری بھوڑی کوشش سے ایک بے نمازی نمازی ہوتا ہے ایک بد عقیدہ خوش عقیدہ ہوتا ہے ایک بندہ گناہ گار تائب ہوتا ہے ایک عاشق فضول عاشق رسول ہوتا ہے تو میں تو درد بندہ نہ کہوں گا یوں سمجھو کہ آپ نے اللہ سے جنت کو خرید خرید بہت بہت بڑی ضرورت ہے اس دور میں یہ وہی دور ہے کہ جس کی بابت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ایک ایسا دور آئے گا اس دور میں لوگ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگالہ رکھنا برداشت کرنے گے مگر میری سنت کے دارک ہو جائیں گے فرمایا ایسے دور میں جو کوئی میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا رب کریم خوش ہو کر اسے اوہ شہیدوں کا سواہ بتاہ رہا دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی مردہ تاہید جیزی کی سبحان اللہ آپ کے سینوں میں واقعی محبت ہے جیلے تم اسی موسم میں آنکے بیٹھے ہو نا آپ یقین کریں آپ نے میرا سینہ ٹھار دی ہے اور دعا کرو دعا کرو رب کریم ہمیں یہ جہاد کرنے کی توفیق دیکھو آمی ہم نے اپنے نفس کے اطلاع جہاد کر رہا ہے ہمارے نفسوں میں کہتا ہے پیزا کھا ہم خورن کھا لیتے ہیں ہمارے نفسوں میں کہتا ہے کہ آج برگر کھانا ہے ہم نے برگر کھا لینا ہے ہمارے نفسوں میں کہتا ہے آج کھڑائی کھانی ہے ہم نے کھڑائی کھانی نہیں اچھا جیل میں پیسے بھی نہیں ہیں ہم نے ادھار لی لینا ہے جیل میں پیسے نہیں ہیں ہم نے کسی نے پھڑھ لی لی ہم نے کسی کو فرمائی ڈال دی لی نہ 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 فرمائی اس کا تذکیہ کر دے ایک بزرگ دے وہ کیا کرتے ہیں جب بھی ان کے پاس سالن رکھا جاتا ہے وہ سالن میں پانی ڈال دیتے ہیں تو کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے جب بھی آپ کے پاس سالن ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے بیتا پانی ہوتا ہے یہ کیا ہے فرمائی جب یہ میرے سامنے سالن لاکھے رکھتے ہیں میرے نفس گوش ہو جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے آج بڑا لزیز کھانا آیا ہے بڑا ٹیسٹی ہے بڑا سپائسی ہے کسے کھا تجھے سواد آ جائے گا تو میں اپنے نفس کو کہتا ہوں دھیر دے میں تیری تیب یہ ٹھیک کرتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں اس میں پانی جاز دیتا ہوں اس ذیکہ دار کو بھی ذیکہ کر دیتا ہوں پھر میں کہتا ہوں ہونداز تو جیتے ہیں کہ میں جیتے ہیں اللہ 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 مالک بندی نار رحمت اللہ تعالیٰ سالہ سال عبادت کرتے رہے ہیں تذکیہ نفس کرتے رہے ہیں انجیر کھانے میں سوٹا کیا بہتا ہے انجیر کھانے میں جب بہت بڑا بزرگ گئی ہیں سلاتینِ سلطنت ہاتھ چونہ سعادت محسوس کرتے تھے بتا اس کیلئے انجیر کھانا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا کسی مورید کو کہہ دیتے ہیں بھائی انجیر لاؤ آج تو پیر بھرمیش کر دیتے ہیں کہ فلان جی لاؤ فلان لاؤ بھلے مورید کے پاکوش بھی نہ ہو وہ کہتے ہیں میرا گھر مورا گھر ہو تو آٹا بھامے کھانے رہے ہیں وہ اچھے لوگ تھے بہت ہی اچھے تھے بڑی طبیعت کرتی تھی میں کیا کھانوں انجیر کھانوں مگر نہیں کھائی سالہ سال بزار دیئے نہیں کھائی چالیس قرص کے بعد ایک دنہ کہنے کے چلو یار آج آج کھا لیتے ہیں آج کھا لیتے ہیں انجیر مروائی جب انجیر سامنے آئی اس کو کھانے لگے نا تو ایک دن سے پہلے اندر وہی نفس کو چھوکے کہنے لگا آہا میں جیت گیا میں جیت گیا دیکھا ہے آج تکھا رہا ہے نا تو آپ نے کسی کو بلا کر وہ انجیر اسے جی دی تو مورید کہنے لگا حضرت بڑا شوق تھا بڑے شوق سے کہہ رہے تھے لاؤ تو تھوڑی سی کھا لیتے کہ نا 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 میں نے سالہ سال نفس کا تذکیہ کیا ہے میں اس کو کبھی پوچھ نہیں ہونے دوں گا میں چاہتا ہوں میں وہ عمل کروں جس سے میرا اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو جائے بہار اللہ بہار اللہ بہار اللہ تھنڈے پانی سے وضو کرنا تھنڈے پانی سے تہارت کرنا بستر کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے بہت بہت بڑا جہاد ہے یہ صاحبو یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ جب تمہارے کانوں میں آواز آئے صلاح کو خیر ہوں میں نہ نہ ہوں بستر کو چھوڑ دو تہارت کرو اگر آپ کے پاس گرم پانی اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تھنڈے پانی سے تہارت تھنڈے سے وضو اور پھر مسجد کی طرف جاؤ یقین جانو سواد دگنا ہو گیا ایک نماز پڑھنے کا اور دوسرا نماز پڑھنے کے لیے تکلیف برداشت کرنے کا سبحانہ اچھا ایسے موسم میں اللہ بڑا کوئش ہوتا ہے کیونکہ بندہ بار تو نکل نہیں سکتا اسے پتہ ہے وہ تیرے پاس ہے وہ تیرے ساتھ ہے وہ فرماتا ہے کہ میں علیم ان بے ذاتی سجد ہوں میں دلوں کے پھیدوں پر جانتا ہوں آباب وہ بصیر ہے ایسا دیکھنے والا کہ اس جیسا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہ سمیہ ہے وہ سننے والا ہے ایسا سننے والا کہ اس جیسا کوئی سننے والا نہیں ہے اور ہے کہاں عرشوں پر ہے اگر وہ عرشوں پر ہے تو عرشوں پر کونے ہیں وہ فرماتا ہے نانو اکرمو اکرمو الہ من حبل الورید میں تیری شارت سے زیادہ قریب سبحانہ وہ قریب ہے وہ بہت ہی پاس ہے جب وہ بندے کو دیکھتا ہے نا یہ بندہ اٹھ گیا ہے اور میری رضا کے لیے خر سے نگل پڑا ہے اور یہ سجدہ کرنے کے لیے آ گیا ہے خدا کی قسم ایسا سجدہ فرمایا بندہ خشو اور خضو سے وضو کرے خشو اور خضو سے طہارت کرے اور خشو اور خضو کے ساتھ دو رکعت نماز نفل ادا کرے تیرے میرے نبیس نے فرمایا ایسا بندہ یا بندی میری ماں میری بہنوں میری بیٹیوں اور سننا ایسا بندہ یا بندی فرمایا سلام بعد میں پھیرتے ہیں رب قریب یک لکھ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو پہلے ماں فروا دیتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا خشو ہوگا یہ آپ خشو اور خضو سے بھرے بیٹھیں کسی خشو کے ساتھ جب ہم صبح مسجد میں پہنچ جائیں بولو بولو ایک بولو پھر وہ لزو آنے بولو بولو کہاں پہنچ جائیں بولو نا کسی لزو میں تھکاوٹ بھی ہے نید بھی پوری نہیں نکاہت بھی ہے کل کی مصروفیت بھی ہے اگر میں نماز کیلئے اُٹھتا ہوں تو دو گھنٹے کے بعد تین گھنٹے بعد مجھے آفس جانا ہے تو مجھے بعد میں نید نہیں آنی تو میں اگر یہ اس محبت اور چاہت میں جب میں نکل جاؤں تو یہ سجدہ خشو سے برا یہ سجدہ خضو سے برا ایسا سجدہ جو ہے گھر سے زنہ ایسا سجدہ اتنا مقبول ہے کہ رب کریم فرماتا ہے بس جد وقت طرف فرمایا بندے تو کیا کر سجدہ کر اور میرا قربہ سے لکھا اتنا مقبول ہے اتنا مقبول ہے اتنا مقبول ہے اتنا مقبول ہے اللہ 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 اتنا رہی نہیں کنہ تو کنہ دیکھ پر تجڑا رہا ہے تو میں تیرے دو فٹ اچھا بیٹھا ہوں پالا لکھو تو میرا زیادہ لکھو ہے اچھے اے بڑا مشکل کام آپ یقین کریں ناممکن نہیں ہے مشکل ہے ناممکن ناممکن نہیں ہے آج ایسے آپ نے یہ مشکل کام کیا ہے میں نے اتنا کیا کہ اس موسم میں نکلنا مشکل ہے آپ کو بتائیے مگر آپ آگئے ہیں آپ نے مشکل کو سہل کر دکھایا ہے یہ ناممکن نہیں تھا ناممکن ہوتا ناممکن ہوتا نامیاتا ناماتے مشکل ضرور تھا جو مشکل کو آپ نے آسا کر دکھایا آپ آگئے ہیں جب بندہ نیک نیتی سے نکلتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور پھر ہر قدم پر نیکیاں لکھواتا ہے اور فرمایا وہ بندہ منزل پر بعد میں پہنچتا ہے رب کریم جک لکھ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو پہلے معافہ دے ناممکن نہیں مشکل ضرور ہے اور بندہ مومن کے لئے کوئی کام مشکل نہیں سبحان اللہ اور سنو بھی مانو فرمایا جب بندہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے تو ہمیں ملے گا بندہ نمبر پہنچتا ہے مجھے ملنک ہے یہ ہمارے دو دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں محفل میں آو وہ جب محفل میں آتے ہیں تو وہ پھوچھتے ہیں بھی کیا ملے گا وہ کہتے ہیں محفل میں آنے سے نا یہ ملتا ہے وہ ملتا ہے تیری جو مشکل ہے تو آ تیری مشکل حل ہو جائے گی تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ ہمارے دو دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں بھی تم آؤ کوئی بے اولاد کو اس کو دعوت دیتے ہیں تو آج اجتماعی دعا میں شامل اللہ صاحب بے اولاد کر دے گا بے روزگاروں کو کہتے ہیں آؤ اجتماعی دعا ہوگی تمہیں روزگار مل جائے گا الغرد جو بھی خواہش ہو آجت ہو وہ پوری ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ میں جو ساری زندگی آنکھ کو کنٹرول زبان کو کنٹرول ہاتھوں کو کنٹرول میں جو کرنوں تو مجھے ملے گیا کیا تو سنو تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملے گا کیا تو فرمایا سنو کیا ملے گا فرمایا جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی تو اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی رب کا عرفان نصیب ہو جائے گا تمہیں سبحان اللہ رب کا عرفان نصیب ہو جائے گا اور وہ خوش وقت ہیں کہ جن کو مرمنے سے پہلے اللہ کا عرفان نصیب ہو جائے گا اللہ 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 وہ شاعر کہتا ہے نہ نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے اللہ نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائیے ساری کائنات ہمارے لیے یہ کہکشان یہ پہاڑ یہ پہاڑوں پہ سفزے یہ سنو کے رنگ یہ آبشارے یہ ندی نالے یہ بارش یہ انواؤ اقسام کے کھانے ہیں ون سمنے پھل یہ کھاڑ تمام چیزیں ہیں اللہ نے کس کیلئے بنائی ہمارے لیے بنائی ہے ہمارے لیے لیکن خدا کی قسم ہمیں ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا فرمایا وما خلقت الجنہ والانسا اللہ لیابدون فرمایا سنو میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا میری بند کی گرو مجھے یاد کرو مجھے کیا کرو ہوئے 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 وہ کہنے پھل کھا میں نے جان کرو پانی پی مجھے یاد کرو اور میں بشکو بولی ولا کفروں شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو جب بھی نعمت کو پھاؤ مجھے رب کو یاد کرو اور فرمایا اگر تم نے ایسا کر دیا لا این شکر تم لا عزیدنکم تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے جاؤ میں اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلے جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دنیا جیفتن سننا در دنیا جیفتن بتا دے دے ہاں کلا بھو فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کے چانے والے خودنے ہیں اب یہ دنیا کیا ہے ہر وہ چیز دنیا میں شامل ہے جو بندے کو رب اور رب کی رسول سے دور کر دے اللہ بتاتے ہیں کہ ایک سیدنا صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالی صدیق اکبر کون نہیں جانتا اللہ 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 میں کہتا ہوں وفا کا دوسرا نام صدیق ہے محبت کا دوسرا نام صدیق ہے اطاعت کا دوسرا نام صدیق ہے اللہ اللہ یہ وہ صدیق ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ ہجرت کی شب اپنے ساتھ لے لیا مولا علی کو فرمایا تم میرے بستر پر آرام کرو اور سنو سبوٹ کر جس جس کی جو جو امانت ہے ان کی امانت ان کے ہینڈ آور کر کے تم میرے پیچھے مدینے آ جانا تو جانتے ہو علی کیا فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ اس شب میں جتنا میں سکون سے سویا زندگی میں اس طرح کبھی نہیں سویا کس لیے بندے کو ہوتا ہے پتہ نہیں میں زندہ بھی رہتا ہوں کی نہیں رہتا کہیں میری موت نہ واقع ہو جائے مگر کیا فرمایا فرمایا یقین جانا ہوں جب میرے نبی نے فرمایا نا کہ تم نے کیا کرنا ہے صبح مجھے آ کر کام ملنا ہے بھلا تم نے یہ امانتیں دے کر مدینے آ کر ملنا ہے کہ تم مجھے یقین ہے کام میں لو گیا بھلے کچھ ہو جائے آج کی شب میری موت واقع نہیں ہونی اور میں نے رہنا بھی ہے اور مدینے بھی جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت 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 موسیقی 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 نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی انہوں کچھ بھی نہیں ہونا اور صدیقی اکبر امساد لے لیا اور صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کا عشق دیکھیں کہ جب آپ دروازے پر تشریف لے گئے نا تو دروازے کو دستٹ نہیں دی کیونکہ دشمن جو تھے وہ ننگی تلوارے لے کر انتظار میں کھڑے تھے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دھر کو بھی گھیرے میں لے رکھا تھا تو سرکار جب وہاں تشریف لے گئے آواز نہیں دی بلکل دستٹ نہیں دی دینے سے دروازے کے پاس بلکل جا کر آواز دی ابو بکر جیسے ہی آواز گئی تو ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا بار تشریف لے گئے میرے نبی صدیق نے فرمایا تو تو ایسے تھا جیسے تو دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو میں نے تو دھیمے سے آواز دی تو ایسے تھا جیسے تو دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو تو انہوں نے ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تیرے چہرے کی قسم آپ نے جب سے مجھے فرمایا کہ ابو بکر ریڈیو کے رہے اللہ کا حکم آنے والا ہے کہ ہم نے حجرت کر کے مدینہ کو جانا ہے یا رسول اللہ اس دن سے لے کر آج تک ہر شب میں دروازے کے پاس ساری جاں کھڑا ہو کے انتظار کرتا ہوں شاید آج کی وہ شب آ جائے شاید آج کی وہ شب آ جائے اور میرا نبی مجھ کو آواز دے میں ہم رکاب رسول ہو کر مدینہ ساتھ چلا جاؤں اللہ حکم آنے والا ہے یہ اطاعت ہے یہ اطاعت ہے اللہ حکم آنے والا ہے ہمیں تو نماز پڑھنے میں بھی مسئلہ بنتا ہے یہ اطاعت ہے تو پھر جب وہاں سے تشریف لے گئے غار سور اللہ سب کو اس کی دیارت اطاف فرمائے وہاں جب تشریف لے کر گئے کمال ہے یارش کی اللہ حکم آنے والا ہے ہمیں تو سیانے یہی بتاتے ہیں کہ سامپ کے بچے سے کبھی پیار نہ کرنا ہے کیسے لیے اگر آپ اس سے پیار کرو گے تو اس نے اپنا کام کر دینا تمہیں ڈس لینا ہے اور وہاں خار سور کے اندر ایک سامپ اور بتاتے ہیں کہ وہ گنجہ تھا احباب سامپ جب گنجہ ہوتا ہے جب وہ اس کی عمر بتاتے ہیں ہزار برس ہو جائے تو ہزار برس کے بعد وہ سامپ گنجہ ہو جاتا ہے تو وہ گنجہ سامپ کا جو غار میں وجود تھا ابو بکر صدیق نے ارد کی یا رسول اللہ آپ ذرا ٹھہریں پرانی غار ہے میں ذرا اس کی صفائی سترائی کر کے آتا ہوں تو وہ اندر تشریف لے گئے غار کی صفائی کی اپنی پگڑی مبارک اتاری تو سراث جو تھے اس کے ساتھ بند کرتے رہے پھر جو کوئی بچ گیا سراث کنکر کنکر رکھ دیئے جب غار صاف ہو گیا ایک سراث ہوا کی رہ گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ عنہ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ تشریف لے ہیں حضور اندر تشریف لے گئے تو سرکار ابو بکر صدیق ایسے بیٹھ گئے جنہوں اسی کہنے چوکڑی مار گئے حضور نے سر اقدس ابو بکر صدیق کے گود میں رکھ دیا حضور الرحمن فرمارے ہیں ابو بکر صدیق نے کیا کیا اپنی پاؤں کو تھوڑا سا یوں کر کے وہ جو سراث ایک باقی دھا اس کے آگے اپنی ایڈی رکھ دی میں سمجھتا ہوں نگاہیں صدیق دیکھ رہی تھے یہ لاہور کا داتا دیکھ سکتا ہے مومن کی فراست سے درو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہیں لاہور کا داتا دیکھ سکتا ہے پاک پتن کا بابا دیکھ سکتا ہے اجمیر کا خاجہ بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے بغداد کا حوض دیکھ سکتا ہے یہ تو مصطفیٰ کا ستیق ہے ایڈی کے آگے سورا کے سامنے اپنی ایڈی رکھ دی اور وہ ایڈی جب رکھی تو وہ سام کے اطاع اس نے دسنا شروع کیا وہ جب بار بار دستا رہا تو ابو بکر ستیق پر زہر چڑھا پسینے میں شرابور ہوئے تھے جب پسینے میں شرابور ہوئے تو پسینے کے قطرے چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹپکنے شروع ہوئے حضور نے اپنی آنکھ کو کھولا فرمایا ابو بکر موسم ٹھیک ہے تجھے پسینہ کیوں آرہا ہے تو کہا یا رسول اللہ لگتا ہے کوئی ذرہ رسان کیڑا کو ڈس راہ مجھے ہے حضور نے فرمایا ایڈی اٹھاؤ ایڈی ہٹائی تو وہ سام جتا وہ شاہ کر کے بار نکلا اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ سام کالا سامتا اور گنجا تھا سرکان نے فرمایا پنجابی میں تسان تینوں بتا نہیں ہے کون ہے اپنا نہیں فرمایا تینوں بتا نہیں ہے اے کون ہے اس نے کہا یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم بدبخت ہوگا وہ جو اس کو نہ پیچانے کی یا رسول اللہ میں جانتا ہوں یہ آپ کا یار ہے تو فرمایا پھر تُو نے ایسا کیوں کیا دسا کیوں اس نے حل کی یا رسول اللہ سنا میں نے میں نے اپنے بڑوں سے سنا سام بتا رہا ہے اپنے بڑوں سے جبکہ اس کی اپنی ایج ہزار سال سے زیادہ گئی میں نے اپنے بڑوں سے سنا ایگانے والا نبی آئے گا وہ ختم الانبیاء ہوگا امام الانبیاء ہوگا سرور الانبیاء ہوگا باعثے کونوں مقام باعثے ان سے جاؤں گا جس کی خاطر ربے کریم نے کائنات کو تخلیق کیا وہ مکہ میں پیدا ہوگا اور وہ ہیجرت کر کے مدینے جائے گا تو کچھ ٹائم اس غار میں گزارے گا تو یا رسول اللہ میں نے جب سے سنا میں نے نہ اپنی بستی چھوڑ دی میں نے اپنی برادری چھوڑ دی میں رینتا ہوا وہاں سے یہاں آکر بیٹھ گیا میں انتظار کرنے لگا کہ کب وہ وقت آئے گا یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم میں تو تیرے انتظار کے اندر اس غار سے باہر نہیں جائے کرتا تھا کہ شاید میں باہر جاؤں وہ لمحہ گزر جائے تو میں دیدار رسول سے محروم ہو جاؤں گا تو یا رسول اللہ میں یہاں آکر آپ کا انتظار کرتا رہا جب آپ اور یہاں کا یار یہاں آیا تو خوشبو جب آئی میرا دل بھاگ بھاگ کر گیا میں نے کہا میری مراد پوری ہونے کا وقت آگیا میں بڑا شادہ ہو فراند ہو اتنی دیر میں تیرا یار اندر آیا وہ جب اندر آیا تو محبوب میرے بڑوں نے بتایا تھا کہ وہ نبی جب آئے گا اس کا ایک یار بھی ساتھ ہوگا مجھے پتہ تھا یہ آپ کا یار ہے جب یہ اندر آیا تو میں خوش ہو گیا پیچھے اب آپ آئیں گے محبوب اس نے سوراکوں کو بند کرنا شروع کیا میں ایک سوراک سے دوسرے میں دوسرے سے دیسرے میں جب یہ بند سے بند کر کر آ گیا تو پھر میں نے رب کی بارگاہ میں عز کی میں نے کہا یا اللہ تجھے بتایا مانا نسان کو مگر میں تیرے نبی سے عشق کرتا ہوں میں صرف اس نبی کی میں صرف اس نبی کی ایک چھلک کو دیکھنے کیلئے نا ایک عرصے سے یہاں بیٹھا ہوں تجھے تیری رحمت کا واسطہ بالک یہ سوراک بند نہ کرنا تاکہ میں اس سوراک سے اپنے نبی کا دیدار کر سکتا ہوں محبوب جب اس نے اپنی ایڑی لگ دینا تو مجبور ہو کر مجھے دسنا پڑا تاکہ یہ ایڑی ہٹائیں اور میں اپنے محبوب کا دیدار کر سکتا ہوں تو یہ میری مجبوری تھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ کریں انسان کو تجا جانور کریں دے پریں دے اور یار سانپ جیسا موزی جانور بھی میرے نبی کا عاشق ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے کشبختی ہے کشبختی ہے کہ اللہ نے ہمارے سینوں میں اپنی نبی کی محبت ڈال دی ہے سبحان اللہ فرما لا یومن فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ماں سے باپ سے بیوی سے بچوں سے چہان بھر سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کر رہے اللہ 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 حضور نے اپنی لعا بے کہاں نکالی ہاں لعا بے لعا بے نکال کے ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا زہر کافور ہو گیا اور پھر جب وہاں سے سفر آگے کرنے کی تیاری ہوئی تو کیا منگر تھا میں نے اسی بیان میں یہ تبرکن یہ واقعات بیان کر رہا ہوں کہ ان کا یومیں وصال ہے سبحان اللہ گھر پھر پھر اسمہ آنے لگا سمجھو کہ آج ارس سے صدیق اکبر بھی منایا جا رہا ہے یومیں صدیق اکبر منایا جا رہا ہے گلی گلی نگر نگر سنو جب وہ غار سور سے مدینہ کی طرف گئے اب آپ بڑا منگر تھا دیکھنے والا اہل مدینہ امڈ کر استقبال رسول صلیق کے لئے آئے پڑے اور بن نجار کی بچیاں تک بجاری ہیں چھوٹے بڑے بھوڑے استقبال مصطفی صلیق کے لئے کھڑے ہیں اور بڑا ایک عجیم محول تھا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ تو اتنی دیر میں دیکھا وہ سامنے سے دو ساتھی آ رہے ہیں لوگوں نے اس رسول اللہ صلیق کی زیارت نہیں کی تھی اب لوگوں نے اندازہ لگایا کہ کچھ دیکھنے لگے کہ یہ ابو بکر کریں کچھ سمجھے کہ یہ نبی ہیں کچھ نے سمجھا یہ نبی ہیں تو کچھ حضور کی طرف گئے ہیں اور کچھ ابو بکر صدیق کی طرف پڑھ گئے ہیں نبی سمجھ کر گئے ہیں ابو بکر صدیق نے جب دیکھا نا یہ لوگ میری طرف آ رہے ہیں اب آپ ان کے کاندے پہ تھی چادر انہوں نے اپنی چادر اتاری چادر اتار کر رہ دیتے ہیں چادر اتار کر رسول اللہ صدیق کو ایسے پنکہ جھیلنا جنوب کر دی میرے نبی صدیق نے جب دیکھا نا تو ادھر موسم کو دیکھا موسم دیکھ کے تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کہ جی یا رسول اللہ موسم تو ٹھیک ہے موسم تو ٹھیک ہے تو تو ہی اس طرح کیوں کر رہا ہے اور کہ یا رسول اللہ یہ بھول گئے ہیں یہ میری طرف پلن رہے تھے کہ شاید یہ نبی ہے تو میں نے خادم ہو کر یہ اظہار کیا ہے میں ان کو بتانا چاہتا تھا لوگو میں مخدوم نہیں مخدوم یہ ہے میں تو خادم ہوں اس کا اب بندہ یہ سوچتا ہے کہاں چہرہ ہے رسول اور کہاں صدیق کا چہرہ اور رسول کا چہرہ تو سبحان اللہ کہ وہ حسان کہے وَاَاَسْئَنُوا مِنْكَ لَمْتَرَكَتُو اَنِلَوْا رسول اللہ کا چیرہ تو وہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر بابا میر علی شاہ کہیں آج سکمت راندی بدھیری ہے کہوں دلڑی قدا سے گھنیری ہے لونویچ شوق چنگیری ہے اج نینہ نائیاں اور کہاں مکچندر بدر شاہ شانی ہے مت چمک دی لات نورانی ہے کالی ظلف اک مسجرانی ہے مکمور رکی ان مدبریاں اس صورت نوں میں جانا کھاں جانا کھاں یا جانے جہانا کھاں سچا کھاں رب دی میں شانا کھاں جس شان دی شانا تو کہاں سبحان اللہ آج ان دیکھیں سبحان اللہ کہو اور لوگوں کل چیرہ رسول دیکھ کر کہنا سبحان اللہ کہاں سبحان اللہ مات ملگا مات ملگا مات ملگا کی دے میرے آئی کی دے تیری سنا مشتاک کھیاں کی تجا لڑی ہیں مات ملگا مات ملگا کیا شعر کہتا ہے قد کٹ سونہ تے بندر بنا وڑ ختم ہو گئی ساری سونے تے سجا وڑ کسے کرمہ والیے مانے نہیں جڑیا کسے کرمہ والیے مانے نہیں جڑیا جڑا مرضی اپنی متاپکے بنیا مصور میں دیکھو ہاتھ کارج کی بڑی ریج نہ لے تصویر کچی حسینہ جمیلہ دمو موڑ جتا محمد بنا کے کلم تو سوہاں اور کلمدر لاہور کی جب روح کڑبے اور وہ کیا کہے وہ دانہِ سبل حتم الرسول مولاِ کل جس نے اوبارِ راہ کو بچھی فروغِ بادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آفر وہی قرآن وہی قرآن وہی یاسی اور وہی دواہا کہاں چہرہِ رسول سبحان اللہ ربِ کریم جس چہرے کی قسمیں اٹھائے وَدْدُحَا وَاللَّلِ عِزَا سَجَا مَا غَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُلَى سُبْحَانِ اللَّهِ جس کی آنکھوں کی رب قسمیں اٹھا کر کرمائے مَا غَغَلْ مَا قَلَاكَ وَمَا قَلَاكَ وَهَا اب کھولنے سامنے تم ان میں وہ موقع ایسا نصیب ہوا آر کے اندر وہ جو تنہا کے بات سمجھنا ذرک کہ یہاں سر اکتس رکھا ہوا چہرہ رسول کی زیارت کریں چہرہ رسول کے انوار ابو بکر کے جو چہرے پر پڑے ابو بکر کا زائر قدر کے لگ نہیں لگا ابو بکر کوئی بات تھی کوئی بات تھی کہ تاروں بھری رات جب آسماء پہ ستاروں کو چمکتا ہوں اماع عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر کہا یا رسول اللہ ایک بات پوچھوں پر میں پوچھو آپ کا کوئی یار صحابی کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کی طرح ستاروں کی طرح لا محدود ہیں لا محدود ہیں انگنتوں بے حقوں بے شماروں کوئی ایسا بھی ہے فرمایا وہ میرا عمر ہے وہ میرا وہ میرا عمر ہے اس کی نیکیاں کو جن نہیں سکتا ام المومنین اکھردہ خاطروں کے رنجیدہ خاطروں کے رونے والا نو بل گیا فرمایا پریشان کیوں گے تود آپ کیوں گے کہا میں سمجھے دی آپ میرے بابا کا نام لیں گے میرے میرے بابا کا نام لیں گے تو آپ نے بتایا وہ عمر ہے تو میں اس لئے رنجیدہ خاطر ہو گئی فرمایا آئے شاہ تیرے بابا کا کیا کہنے فرمایا خدا کی قسم عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک ہے ابو بطر کی غار کی نیکی ایک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ خلاف نعرہ عمر کی ساری نیکیاں عمر مراد رسول ہے تمام صحابی مرید رسول ہے عمر مراد رسول ہے اس کو میرے نبی نے اللہ سے مانگا ہے عمر کی ساری نیکیاں اس کا کلمہ پڑھنے بھی نہیں کی اس کی نمازیں پڑھنے بھی نہیں کی اس کی ہجر کرنے بھی نہیں کی اس کی جہاد کرنے بھی نہیں کی اس کی وفا کرنے کی نیکی بار بار اس کے رسول میں قربانیاں دینے کی نیکی میرے نبی نے فرمایا تمام نیکیاں عمر کی ایک طرف اور عبو بکر کی غار کی نیکی ایک طرف ہے تو غار میں کون سا ابوڑا کوئی جہاد ہوا تھا وہ جو غار کا نظارہ تھا وہ وہی تھا سبحان اللہ چہرے رسول کو عبو بکر دیکھتے رہ گئے سبحان اللہ اللہ اکبر تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ چہرے کے انوار بھی بدل گئے اللہ اکبر وہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے جب اسے فرمایا مال لے کر آؤ ہر صحابی مال لے کر آئے جب باری عبو بکر کی آئی گھر کا سارا مال اٹھا لیا گھر کی دیواروں پہ ہاتھ مارتے پھرتے تھے آپ کی بیوی نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہو کہا عورتوں کی عادت ہوتی ہے سلائی کڑائی کر کے سوئی دیوار میں اٹھکا دیتی ہیں پید نہ دیکھی ہو آپ نے وہ دن نہیں دیکھے جب مائیں سلائی کڑائی کر کے سوئی دیوار میں اٹھکاتی تھی ہم نے بہت دور دور دیکھی ہیں کہ پکے مکان پکی دیواریں پلستر شدہ ہم نے وہ نہیں دیکھے مگر اس وقت ایسا تھا پاکستان پہ بھی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو دیواریں کچھی ہوتی تھی مکان کچھی ہوتے تھے ہوتے تھے کی نہیں ہوتے تھے ہوتے تھے نا لیکن ایک بات ہے مکان کچھے تھے ایمان پکے تھے وقت بدل گیا مکان پکے ایمان ایمان کچھے ہو عورتوں کی عادت ہوتی ہے سلائی کڑائی کر کے سوئی دیوار میں اٹھکا دیتی ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں میرے گھر کی کسی دیوار میں کوئی سوئی تو نہیں پڑی میں چاہتا ہوں وہ سوئی بھی جا کر اپنے نبی کی قدموں میں رکھ دوں تاکہ مجاہدوں کے وہ بھی کام آئے دیں ہر چیز قربان اور اس کے اس کا یہ عالم تھا کہ جب ان کا بیٹا کلمہ کھڑ کے داخل اسلام ہو گیا تو اس نے کہا اپنے رحمان نے کہا بابا ایک گل کرنے توڑے نا بہت ہی جنگیں کئی دفعہ تو اسے میری کلوار دیزار دے جا رہے ہیں تو فرمایا پھر تو میں نے قتل کیوں نہیں کیتا تھا میں کی قتل کرتا تھا میں کہ میرا بابا ہے میرا میرا بابا ہے میرا بابا ہے میں نا صرف بابا سمجھ پہ چھڑ دیتا ہے کہنے یقین جان کئی دفعہ ذاتیں چاہیں مگر میں کہ نہیں ماریا اس واسے میں کہ میرا بابا ہے تو میں ہاتھ روک لیا آپ نے فرمایا شکر کر تو میری تلوار کی زد تلے نیسی آیا اللہ کہنے در کی مطلب فرمایا سون عبدی کہ تو میری قدی تلوار کی زد تلے آنگا میں تیرے دو ٹوٹے کر سکتا تھا انہیں کہ میں تیرا پتر نہیں نہ میں اس لئے دوڑی ویکنسی تو پتر ہے میں دے ویکنسی تو دشمن خدا ہے اور دشمن مصطفیٰ اللہ یہ جو حدیث نا اس کے مصداف یہ لوگ ہیں انہوں نے ہر چیز قربان کر جو شیعہ بار دیتے ہیں اب آپ اسے اندابہ لگائیں کہ جب گھر کا سارا سامان بھا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب لائے میرے نبی نے برمایا عبوب اکر کاجی یا رسول اللہ گھر میں آنے ہوا سے کوئی چھڑے آئی گھر میں بچے بھی تو تھے بچوں کے لئے پیچھ چھوڑا اللہ اس کی رسول کو چھوڑا ہے ہم جب اللہ کے نام پہ خلص بھی کریں گے تو سو بار سوچیں گے یار بڑی بھی بیٹھئی دا بیتیان کرنے میں آنے ہاں دا بیتیان کرنے میں تیان نہ نہ کیتا تھا میں نے کئی سے آنے کے آنے چلا ہو گئے تو باہر ہو گئے اس کا ایک طریقہ ہے اس کو پراپر طریقہ ہے یہ جو متیں دینے والی ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نام پہ ایک ربیہ بھی ہی دینا ہوتا ہے لیکن کو محالی اس کو یہ آنے حضور نے فرمایا گھر اور اللہ اس کا حصول خالی اللہ نہیں کرمایا اللہ اور بتا دیا خالی اللہ نہ گالی بڑھ دی تن بجھے کپڑے ان کپڑوں کو جب دیکھا تو سوچا کہ یہ کپڑے بھی کیا کریں گے یہ بھی مجاہدوں کو دے دیتے ہیں وہ کپڑے بھی اتارے ایک بوری اٹھا لی بوری اٹھا کے باردانہ جسے تم کہتے ہو اس کو گلے میں ڈال لیا پھر یہاں پر بٹن کیا لگنے تھے وہ بٹن کی جگہ پہ کانٹے اٹھا کے اس جگہ پہ وہ کانٹے لگا دیئے جب وہ گئے حضور کی بارگاہ میں اس سے پہلے جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آزے رہے ہیں میرے نبی نے جب جبریل کو دیکھا بوری اٹھا لباس پہن کر کھڑا ہے فرمایا کیسا لباس آج ہے بے تنگیہ ہے یہ کیا لباس ہے اس نے کہا یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم اکیلے میں نے نہیں پہنا آپ دیکھیں عرش و فرش کے فرشتے آپ یہ لباس پہن کر کھڑے ہیں کس لیے کہا یا رسول اللہ اللہ برماتا ہے ابو بکر میں چونکہ یہ لباس پہنا ہے اللہ برماتا ہے ابو بکر کا لباس مجھ کو ایسا پسند آیا ہے جبریل سب فرشتوں کو کہا جب ابو بکر دے رنگے چھر رنگ جاؤں اللہ 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 جب کوئی اپنے رسول کی محبوب کی اطاعت کرتا ہے غلامی اتیار کرتا ہے تو خدا کی قسم لوگ اس کے رنگ میں رنگنا سعادت حسوس کرتے ہیں اللہ اللہ تو میں عرض کر رہا تھا ابو بکر سوڈیق رضی اللہ نے مسجد میں تشریف لے کر آئے نماز پڑھنے تو صفیں آراستہ تھی تو اگلی صف میں آپ کا معمول تھا پہلی صف اور امام کے دائیں ہاتھ نماز پڑھنی آپ نے تو آپ جب مسجد میں تشریف لائے تو صفیں آراستہ ہو چکی ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اس صحابہ کو دیکھا تو ان میں سے ایک غریب سے صحابی بیٹھے دی ابو بکر سوڈیق رضی اللہ نے اس کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر ارشاہ فرمایا یار میری نا زندگی کا معمول ہے کہ میں پہلی صف میں اور آقا کے دائیں طرف نماز پڑھتا ہوں میں نا آج لیٹ ہو گیا تو اگر تیرے سے ہو سکے تو تُو ایک کام کر تُو چلا جا پچھلی صف میں بہت سمجھ نہیں نظر تُو چلا جا پچھلی صف میں تجھے جماعت کا صواب بھی ملے گا نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا صواب بھی مل جائے گا پر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک معمول ہے وہ میرا معمول قیم رہ جائے گا تو ایک کام کرتے ہیں میں نا تجھے ایک حدیعہ دیتا ہوں جہ سے دو درم نکالے کہاں میں تجھے دو درم پیش کرتا ہوں یہ دو درم لے لو اور تم اس سے بازار مدینہ میں جا کے نماز کے بعد کھانے پینے کا کوئی سمان لے لینا خود بھی کھا لینا بچوں کو بھی کھلا دینا اور میرے لگتوا کر دینا تو کیا خیال ہے تیرا اچھا اس صحابی نے نا بڑے کور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چیرے کو دیکھا اور اسے حضور کی وہ حدیث ہی آگا ہی نہیں کہ جس نے ابو بکر کے دل کو خوش کیا اس نے مجھے مصطفیٰ کے دل کو خوش کیا جس نے ابو بکر کے دل کو دکھ دیا اس نے مجھے مصطفیٰ کے دل کو دکھ دیا اب اسے خیال آیا اگر انکار کرتا ہوں تو ابو بکر کو دکھ ہوگا ابو بکر دکھی ہوئے تو مصطفیٰ دکھی ہوں گے وہ دکھی ہوئے تو اللہ نراض ہو جائے گا اگر اس کی بات کو مان کر اس سے ابو بکر کا دل خوش ہوگا یہ خوش ہوگا تو نبی خوش ہو جائیں گے تو وہ اٹھے وہاں سے پچھلی صفحے چلے گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی صفحے آپ نے نماز ادا کر لی اور اب آپ جب نماز پڑ چکے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگامے گئے اور کہی یا رسول اللہ بات ارض کروں بولو آپ نے فرمایا اد دنیا جیفتن وطال کو حق لابن کہ دنیا مردار ہے اس کے چانے والے کتے ہیں فرمایا بلکل میں نے یہ کہا ہے کیا رسول اللہ آپ کا ہر فرمان حق ہے ہر فرمان آگی مسئلہ یہ ہے پھر اپنا واقعہ بتایا اس دن کا ماں بھو آگ یہ دنیا میں کام آگئی ہے فرمایا وہ کیسے پھر واقعہ سارا بتایا کہ میں نے دو دیرم دیئے اور اگر وہ دیرم میری جیب میں نے نہ ہوتے تو یہ ہو سکتا ہے میں پہلی صاحب میں نہ آسکتا ہے آئیے دنیا میرے کام آگئی ہے مگر آپ نے فرمایا ہے کہ دنیا مردار اس کے چانے والے کتے ہیں آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا تو محبوب میری ذرا اصلاح فرما دے میری آقا نے فرمایا ابوبکر سن میرا فرمان آدمی ہوئی ہے آقا میں سمجھا نہیں فرمایا ابوبکر جب تک دو دیرم تیری جیل میں تھے تو پچھلی سب میں تھا جب تُو نے وہ دیرموں کو اندھا کی رضا کے پانے کے لیے خرق کر دیا جیسے ہی دیرم خرق دیے رب کریم میں خوش ہو کر پچھلی سے تجھے اگلی سب میں آنے کی تو ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آو برحان اللہ تو آج کی نشخص میں شکت کرنے والوں فقیر دعوت فکر دیتا ہے یہ پیسہ یہ دولت یہ کچھ بھی نہیں خدا کی قسم پڑی دولت اس کی یاد کی دولت ہے حدیث کوسی اللہ فرماتا ہے جب میں اللہ کسی بندے پہ پوش ہوتا ہوں تو اس کو انعام کیا دیتا ہوں فرمایا اسے اپنی یاد کی دولت عطا فرما دیتا ہے رب کریم کو خوب خوب یاد کیا کرو اللہ فرماتا یا ایوہ الذین آمنو اذکر اللہ ذکرن کسیرہ اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو اور کسرہ کے ساتھ یاد کرو فرمایا فرمایا صبح و شام میرے نام کی تصمیع پڑا کرو اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو اور پھر جب یاد کریں تو پھر کیا کریں اور کوئی کام نہ کریں اور کوئی کام نہ کریں نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں میں لومہ نہ چلا ہوا نہیں چلا میں دکان دینا جا ہوا نہیں جا میں آفیس میں نہ جاؤں جا تو ہم نے تو اب رانہ ساتھ سوچیں گے پھر ہم الیکشن نہ لڑیں نہیں جی رانہ ساتھ الیکشن لڑو تو ہڑی نوڑے ایسے بندے ہونے جائیں سبان اللہ تو پھر یار آپ تو کہہ رہے ہیں جب میں ذکر کرو تصمیع پڑھو تو یہ باقی کام باقی کام کہے سلطان باور رحمت اللہ تعالیٰ نے مسئلہ ہی حل کر دیا وہ فرمایا کرتے تھے ہاتھ کار والدل یار والدل کہتا ہے ہاتھ کام مالے پاس راک دل مولا لے بازے رہے ہیں موسیقی بلو سبان اللہ پھر بلو سبان اللہ جا کے بلو سبان اللہ پھر جا کے بلو سبان اللہ ہاتھ کار والدل بلو ہاتھ کار والدل اللہ موسیقی اللہ موسیقی 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 رسول اللہ 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 موسیقی 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 ایسی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 کبھی اسے جنوب میں بیٹھے گی یاد کر کے دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں کہیں کہ کوئی پاغل ہو گیا اللہ کا ذکر اس دیوانگی میں کر کے لوگ تجھے کہیں کہ دوری آکاری کر رہے ہیں دکاوہ کر رہے ہیں کیا تو چھوک کر کے نہیں کر سکتا ضروری تو اونی نہ نہیں دی ضروری آواز نہیں کال نہیں دی فرمایا انج کر ذکر کے لوگ تنہو رہاکار کریں فرمایا انج کر ذکر کے لوگ تنہو پاغل کریں سبحان اللہ لگہ بلے جاہاں بڑی سونی کال کر گئے بلے جاہ کا صوری رحمت اللہ عالیٰ عنہ فرمایا جٹے دنیا جے تیرہ ذکر وے کے تیرا ضرور وے کے تیری بندگی وے کے تیرا جنوب وے کے تیرا کاغل پن وے کے تیرا دھلا پن وے کے جی دنیا تنہو پاغل آکے نا بلے شاہ کے اندر جنہیں لوہی تینے لوگی پاگل پاگل آکھانو پاگل ہو گئے ہیں تو بلے شاہ کے اندر تو آؤ اہو کی بلد آؤ اہو لوگی پاگل پاگل آکھانو تو آؤ اہو آقھانو عزی آسوgsار لیکن ہم پاگل ہیں کدھر دیکھو ہم اس کے پاگل نہیں ہیں کدھر دیکھو ہم اس کے عشق میں پاگل نہیں ہیں اور سنو ہم اس کے عشق میں پاگل نہیں ہیں چھکوں کے عشق میں ہم پاگل ہیں اس کی یاد میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ یہ کی کہیں پاگل پاگل کی کہیں آپ یقین کریں پوری محفل میں میں ہوں یا کوئی بھی ہے بلال حبشی رضی اللہ انہوں کے ہم پاؤں کی خواب کی برابر بھی نہیں ہو سکتے سابقا تو مقام ہی آلہ و عرفہ یہ تو بل بلال ہے سبحان اللہ ہے اور وہ جب ذکر کرتے دے نا ہای 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 ہمیں اپنی پرسنیلٹی ہماری ہاتی چیز ہمیں سامنے آ جاتی ہے قدینا بھی کہتے ہیں جب اللہ کو یاد کرنا ہے اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے پرسنیلٹی نہیں ہم کچھ بھی نہیں ہی اس کے سامنے آجازی اور انکساری میں اس کے جنوب میں اسے یاد کرو بلال حبشی کو دیکھو وہ مکہ کی گلیوں میں جب چلا کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے آہد 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 جھوم جھوم کے ذکر کیا کرتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ وہ امیہ بن خلق ان کا جو آقا تھا وہ چونکہ ذر خرید غلام تھے وہ اپنے غلام بندوں کو غلاموں کو کہتا مکہ کے عباس لڑکوں کو پیسے دیتا کہنے انہوں وٹے مارو وہ اسے روڑے مار دے وٹے مار دے کہ شاید باز آجائے وہ پھر بھی وٹے کاغے کہتا آہد 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 سبحان اللہ ہائے ہائے ایک دن تاپہ چڑھیا ہوں کہنے رسا لے آؤ رسا لے آئے کہنے اسے گسیٹو گسیٹ لیا ہوں جا کے اتے لہریا کہنے بڑا پتھر لے آؤ بڑا پتھر لے کر آئے بلالہ اسے کے سینے پہ رکھ دیا سینے پہ رکھ دیا کہنے دا ہون دعا کر کے وہ پھر بھی لگا آہد 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 کہتا کوڑا لاؤ کوڑا لے آئے بلالہ اسے کو زور زور سے مارنا شروع کیا اتنا مارا کوڑے برسائے کے ان کا چمڑا اترنا شکل گئے خون کے فارج چھوٹ گئے پھر کہنے لگا آپ جو کوڑے پڑے ہیں تو جسم تو ہلنا ہے نا کہتا کیل لاؤ بڑے بڑے کیل لے آئے وہ اس کی باڈی میں ٹھونک دیا سے ٹانگوں پہ بازوں پہ تاکہ جب میں ماروں تو یہ حرکت نہ کر سکے انہوں نے کیل ٹھونک دیا اس کے بعد مارے جا رہا ہے مارے جا رہا ہے سینے پہ پتھر رہا ہے پاؤں پہ سارے کیل ٹھونکے ہوئے ہیں بازوں پہ کیل ٹھونکے ہوئے ہیں اور وہ مارے جا رہا ہے اور جسم میں سے بلیڈنڈ ہو رہی ہے پھون نکر رہا ہے جب اس نے جسم دیکھا نا چھلنی چھلنی کہتا نمک لاؤ نمک مگوا کے ان کے زخمی جسم پہ چھڑکنا شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر گلال ابسی کو پتہ ہی نہیں اوہ بھائی اوہ انسانی باڈی ہے یار تجھے مجھے صرف سوئی باری اسی لگے نا تو پھر بھی ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہمارے سے برداش نہیں ہوتا اوہ کیل ٹھونک دیئے مار مار کے لولوہان کر دیا سینے پہ پتر بڑا ہے اور اس نے حضرت کے چہرے پر اپنا پاؤں رکھ دیا کیونکہ وہ دیوانی میں کہہ رہا ہے اوہ 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 ان کے چہرے پہ اپنا پاؤں رکھ دیا پاؤں رکھ کر پھر چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے چھٹ کر اس کو اس کو لیکن پھر بھی وہ لگا ہوا ہے آہ 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 ہوئے 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 کسی نے بلال سے پوچھا اوہ تجھے تکلیف نہیں ہوئی اوہ کیل ٹھونک دیا اوہ پتھر رکھ دیا اوہ تجھے مارا جا رہا ہے اوہ تیرے چیسم کی تیری خالو دھیڑ دی اور اس پر نمک جڑک دیا اور پھر تجھے تکلیف نہیں ہوئی کہتا تجھے کیا مانوں اس کی یاد میں لذت کتنی ہے میں اتنی لذت ہے جب بندہ اس کو یاد کرتا ہے وہ بے نقاب ہو جاتا ہے اور بندہ اس کے جلووں میں کھو جاتا ہے اللہ اللہ اکبر دیوانوں اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجاؤ اپنے رب کو یاد کیا کرو غفلت نہ کیا کرو اور چاہتے ہو کہ بھئی میں اللہ کے قریب ہو جاؤں تو میں نے ابتدان بیان میں بتایا تھا من عارف نفسو فقد عارف ربو جس نے اپنے نفس کی پہچان کی اس نے اپنے رب کی پہچان کی اگر چاہتے ہو کہ میں تذکیہ نفس کرنے والا بندہ بن جاؤں میں نمازی بندہ بن جاؤں میں عاشق رسول ہو جاؤں تو پھر ایسی صوبتوں میں آیا کرو اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو اللہ والوں کے پاس آیا کرو انہیں مٹھے بول سنے اگر خدا کی قسم یہ نگاہ کر دیں بیڑا پار کر دیتے ہیں یہ دعا کر دیں بیڑا پار کر دیتے ہیں میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہر دور میں ضرورت رہی ہے اس جیز کی کہ ایسی محافل کا انتظام کیا جائے اس دور میں اشد ضرورت ہے آپ دوستوں سے کہوں گا اپنی اپنی بستیوں میں ایسی محافل کا انعقاد کریں یہ رب کا ذکر مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے رب کا ذکر دلوں کی کسافتوں کو لطافتوں میں بدل دیتا ہے رب کا ذکر مردہ دل میں زندگی پیدا کر دیتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے دل جو ہے وہ ساف ہو جاتا ہے جب وہ ساف ہو تو پھر دل کے اندر اشک خدا بھی پیدا ہوتا ہے اشک مصطفیٰ بھی پیدا ہوتا ہے یہ رب کے ذکر کوئی بڑی عظمت ہے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد دیا کرو اللہ کریم دارین کی نعمتیں عطا فرمائے گا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو پڑھا جو سنا اللہ اسے قبولیت کا درجہ دے کہو آمین میں ایک مرتبہ پھر ان دوستوں کو حدیعہ تبریق پیش کروں گا جنہوں نے آج کی اس بزن کا جنہوں نے آج کی اس حسین بزن کا انعقاد کیا سبحان اللہ اور میں آپ تمام دوستوں کو بھی دوبارہ اپریشیٹ کرتا ہوں کوشاندید کہتا ہوں کہ آپ نے تھنڈے تھنڈے محولوں کے باوجود اس طرح سے اپنی موجود کی کا اظہار کیا اور خصوصی طور پر مہتنے درانہ صاحب پڑھا بہت چکی ہے آج کل بڑی سیاسی گہمہ گہمی ہیں آج کل بڑی مظروفیت ہے ان کی اس کے باوجود درانہ صاحب عاشق رسول ماشاءاللہ یہ آتے رہتے ہیں کبھی جان کو محفل پاکی اطلاع ملے تو ماشاءاللہ کبھی وہاں 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 حل لڑکی آئے ہوئے تھے حل لڑکے قصور وہ کہاں ٹھوٹی پھوٹیاں شڑکاں رانہ صاحب ایسے بڑی بات ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے ملتان شیئر سے شیئر لے کے آگے رانہ صاحب سبحان اللہ لہور کے مرکزی تمام رانہ صاحب تشیر لے کے آئے اور بلکہ جب کوئی اطلاع نہیں ملتی تھے ہمارا بچہ بیٹھا ہے بہران شاہ بہران رانہ صاحب بلکہ اس سے نراض ہوتے ہیں کہتے ہیں یار بابا جی آئے ویساں میں نے کیوں نہیں اطلاع دیتی سبحان اللہ کہتے ہیں میں بھی جانا سی سبحان اللہ اللہ اوپر اور کبھی بھی ہمارے پاس محفل میں جب تشریف لائے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی بات چیت یا کوئی سیاسی محفل یہ بھی برکتوں اور رحمتوں اور دعاوں کے لیے جیسے آپ ہیں ویسے ہم ہیں جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے یہ ہیں اور ویسے میں بھی میں بھی سائل ہوں میں بھی بیٹھ کر دھیک مانتا ہوں حضور کا صدقہ سبحان اللہ اللہ کریم کو خوبی یاد کیا کرو تو شاعر کیا کہتا ہے بلے شاہ کے بارے میں آگے قتے آکرہ قتے آکرہ تیرا روں میں ساری راک کہتے آکرہ کتے اکراں دلاروں میں ساری راتے کتے اکراں کتے اکراں مالا پا کے لائلہ دی لائلہ پاکے مرد کماکے مرد کماکے مرد کماکے مرد کماکے موسیقی 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 آپ وقت نکالے یہ تشریف لے کر آئیں یہ دوست ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں سے بھرپور اپنا کافلہ لے کر آئیں گے اور اس دفعہ کا کافلہ کی قیادت جو ہے نا میرے مہترم رانہ صاحب رمائیں گے انشاءاللہ تو آپ سب نے تشریف لے کر آنا ہے اللہ عامی و ناصر ہو میں رانہ صاحب اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آمین اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے وما لینا اللہ البلاج